بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلاتفارم ہے میں تارقمتین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے اور وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلا گرنے نہیں دیتا میں نے آپ کو جنرل فیض حمید کے حوالے سے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک اہم ترین موقع پر ایک اہم ترین اسٹانس کے ساتھ پورا پلان بدل کر رکھ دیا ہے اور ساتھ ہی آپ سے کہا تھا کہ ہم پاکستان میں کبھی تو موقع ہو کہ کسی بڑے آدمی کو کچھ بھگتتے ہوئے دیکھیں انجام تک پہنچتے ہوئے دیکھیں اب اس کہانی میں ایک ٹویسٹ ہے ٹویسٹ کیا ہے ابھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں دلچسپ ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھی گا کیونکہ کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی انہوں نے جو کچھ بتایا ہے ان میں سے بہت کچھ میڈیا پر نہیں آیا ہے وہ بھی میں بھی اس ویڈیو میں آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست وہی کہ اس خاکستان کو اس ناچیز کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے اور یہی درخواست آپ سے الگ نیوز کے لیے بھی ہے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات کریں سب سے پہلے جو ہے وہاں آپ کو یہ بتاؤں کہ اڈیالا جیل جہاں پر عمران خان صاحب ہیں شاہ محمود قراشی صاحب ہیں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت سائفر کیس یہاں پر سمات اور ابو الحسنات محمد زلقرنین جج وہ سمات کر رہے ہیں چار گواہان آج پیش ہو رہے ہیں جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس سلسلے میں کچھ مزید خبر آ چکی ہوگی اہم ترین اہم ترین گواہ اس کیس کے سابق سفارتکار جنہوں نے سائفر بھیجا تھا اسد مجید وہ آج کے گواہان میں شامل ایڈیشنل سیکرٹری امریکہ ڈسک فیصل تربیزی وہ بھی شامل ہیں اس کے علاوہ سیکرٹری داخلہ آفتاب اکبر درانی اور ڈی جی سٹریجک ڈسک نومان بھٹی بھی شامل ہیں اب تک اس کیس میں انیس گواہوں کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں ایف آئی اے کی جو پروسیکیوشن ٹیم ہے وہ گواہوں کے ہمراہ عدالت میں پیش ہو رہی امران خان صاحب کے وکلا اور شامل احمد قراشی صاحب کے وکلا جو ہیں وہ بھی آج پیش ہو رہے ہیں اب اس میں ایک اور چیز دیکھیں آپ یہ اسلام آباد میں جو ان عدالتوں کو کور کرنے والے ہمارے ریپورٹر دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جج ابو الحسدانت محمد ذلقرنین یہ انصلاح دہشتگردی عدالت نمبر ایک اور عدالت نمبر دو اس کے بھی جج ہیں اوفیشل سیکرٹ ایٹ کے بھی چھ سات مقدمیں سن رہے ہیں تینوں عدالتوں کے روزانہ کے مقدمات میں لمبی تاریخ ڈال دی گئی ہے اور لگے رہا ہے کہ آٹھ فروری سے پہلے پہلے آٹھ فروری سے پہلے پہلے سائفر کیس کا فیصلہ کر دیا جائے اس کے علاوہ باقی کیسز بھی بہت سورت کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ چلا جا رہے ہیں مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ جب آٹھ فروری کو انتخابات میں بیلڈ باکس میں لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہوں گے ڈبے میں ڈال رہے ہوں گے تو اس وقت نون لیگ ایک چیز بتانے کے لیے تیار بیٹھی ہو کہ اگر تو شاہ خانہ کیس کی بات ہو رہی ہو تو دیکھو یہ ملک کے تعلقات خراب کر گیا یہ تحفے بیج گیا اس کو سزا ہو گئی القادر ٹرسٹ کیس کا معاملہ ہو تو دیکھو یہ ملک کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈال گیا چھہ سٹ کروڑ اس کے اساسوں کی کل مالیت ہے مہا عمران خان عربوں کا ڈاکہ ڈال گیا تو دیکھو یہ ڈاکہ ڈال گیا اور سائفر کیس دیکھو یہ غددار ہے یہ غددار ہے یہ کیا کچھ نہیں کر گیا ہے یہ عمران خان کے خلاف ان تیزی سے چلتے مقدمات میں عمران خان کے سیاسی غیر سیاسی مخالفین کا حدف ہے ایک جانب ان کی تیاری ہے دوسری جانب تیاری ہے عمران خان صاحب کی عمران خان صاحب کی جانب سے یہ جو توشہ خانہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ القادر ہے ان میں زمانت کی درخواستیں دائر کر دی گئی اس سے پہلے احتساب عدالت میں عمران خان صاحب کی جانب سے زمانت کی درخواست دائر کی گئی تھی وہ درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی گئی تھی اب عمران خان کی جانب سے الگ الگ زمانت کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورڈ میں دائر کر دی گئی ہیں ان میں ڈی جی نیب کو اور تفتیشی افسر کو فریق بنایا گیا ہے موقف کیا اختیار کیا عمران خان صاحب کی جانب سے یہ موقف اس حوالے سے دلچسپ ہے عمران خان صاحب کے وکلہ کا کہ یہ موقف پہلے بھی کئی افراد نے اختیار کیا اور اس کی بنیاد پہ ریلیف ملا ہے موقف یہ ہے کہ جب تک کہ اس کا ٹرائل مکمل نہیں ہوتا اور حتمی فیصلے نہیں ہوتے عمران خان صاحب کی زمانت اس سلسلے میں منظور کر لی جائے یہ ہم نے حمزہ کے باقی لوگوں کے کیسز میں دیکھا ہے کہ یہ لمبا چلے گا جب یہ چل رہا ہے نہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں میرا نام ای سی ایل پر ہے اور میں ویسے بھی اس وقت مختلف پابندیوں کا شکار ہوں تو میں کہیں جا دو سکتا نہیں ہوں اور میں عدالت سے تعاون کرنے کی زمانت تفتیشی داروں سے تعاون کرنے کی عدالت کو مکمل زمانت دیتا ہوں تو اس لیے میری زمانت منظور کی جائے یہ عمران خان صاحب کے وقلہ کا موقف ہے عمران خان صاحب کی وقلہ کے ٹیم میں شامل بعض افراد جو ہیں وہ تو یہ پورے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ فروری سے پہلے عمران خان صاحب باہر ہوں گے عمران خان صاحب جو ہیں ان کے مخالفین یہ چاہتے ہیں کہ آٹھ فروری سے پہلے سزا ہو الیکشن ڈے سے پہلے سزا ہو عمران خان صاحب کے وقلہ کہتے ہیں کہ آٹھ فروری سے پہلے باہر ہوں گے میں جتنا ان کیسز کو پڑھ چکا سمجھ چکا تھوڑا بہت اور کچھ دوستوں سے میں نے کچھ مدد لی اور کچھ وہ حالات ہیں جن کا عمران خان کو پاکستان کی سیاست کو اس وقت سامنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چھہ مہینے سے پہلے ممکن نہیں ہے عمران خان صاحب کے کیس میں کہ وہ باہر آپ آئیں یہ میں حالات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں عمران خان کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ مجھ پر بنائے گئے مقدمات سیاسی انتقام اور بدنیتی پر مبنی ہیں سابق چیرمن نیب آفتاب سلطان نے دباؤ کے باوجود سیاسی نویت کے کیسز بنانے سے انکار کیا اور وہ چلے گئے تھے اور احتساب عدالت اس سلسلے میں جو عمران خان صاحب کی درخواستیں تھیں ان کو مسترد کر چکی اگلا سٹیپ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ یہاں یہ فوری سماعت کے لیے لگ جانا چاہیے لیکن عمران خان صاحب کے مقدمات کو یہاں رکھے بیٹھا جاتا ہے اگر یہاں سے فوری فیصلہ ہو جائے تو پھر عمران خان صاحب کے بکلہ سپریم گورڈ آف پاکستان جا سکتے ہیں یہ کیا جا سکتا ہے تو یہ دلچسپ ہے کہ عمران خان صاحب کے بکلہ اس چیز کو کیسے لے کر آگے جلتے ہیں دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا جنرل فیض حمید بریگیڈیر ارفان رامے اور اسلام بات ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس انور کانسی ان لوگوں نے جو شاکت عزیز صدیقی صاحب ہیں ان کے الزامات کو مسترد کر دیا تھا اور جنرل فیض حمید نے تو یہ کہا تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں دو بار میں ان کے گھر گیا جھوڑ بول رہے ہیں بے بنیاد الزامات ہیں نہیں گیا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے کہا ہماری دو سال کی بہنت ضائع ہو جائے گی جھوڑ بول رہے ہیں میں نے نہیں کہا یہی بات بریگیڈی ارفان رامے نے بھی کی اور جو الزامات تھے شاکت صدیقی صاحب کے ان کے حوالے سے انور کانسی صاحب نے بھی ان کو مسترد کر دیا تھا اب انصار ابباسی صاحب شاکت صدیقی صاحب کے حوالے سے خبر یہ دے رہے ہیں کہ شاکت صدیقی نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ جنرل اٹائر فیض حمید نے ان کی رہائش گاہ پر دو ہزار اٹھارہ میں دو مرتبہ ملاقات کی اب میں آپ سے بار بار کیا کہتا ہوں کبھی تو دیکھیں ہم اور میں تکلیف ہوتی ہے مجھے یہ بات کرتے ہوئے جملہ بولتے ہوئے اچھا جملہ نہیں ہے لیکن حقائق پر مبنی جملہ ہے ہمارے ہاں ایک عام آدمی کی ایک غریب کی ایک پسے ہوئے ایک محروم طبقے کے بندے کی زندگی کتے گاگ ہوئے اس کی زندگی میں کوئی انصاف نام کی چیز نہیں ہے اور یہ جو تگڑے لوگ ہیں نا اگر یہ کبھی حالات کے ہاتھوں پھنس بھی جائیں تو بھی ان کے کیسز میں کچھ ثابت نہیں ہوتا یہ بچ کر نکلتے ہیں اگر کبھی ثابت بھی ہو جائے تو ان کے معاملات تب بھی سیدھے ہو جاتے ہیں نیب کے بھی اگر معاملات کی بات کریں تو یہ پلی بار گین ٹائپ کی چیز ہے یہ لوگ دے دل آکے نکل جاتے ہیں اور جان چھوڑ جاتی ہے یہ ہم نے اس ملک میں دیکھا ہے بچ جاتے ہیں ایسے لوگ تو شاکت صدیقی صاحب سچ بول رہے ہیں جھوڑ بول رہے ہیں میں تو پہلے بھی کہا کہ پانوالے کا گھر تھوڑی تھا یہ سبزی والے کا گھر تھوڑی تھا یہ کسی مزدور کا گھر تھوڑی تھا انتہائی پسے ہوا آدمی کا یہ اسلامواد ہائی کورٹ کے جج کا گھر تھا ان کے چلے ماننے گھر پہ اور اگر سی سی دی وی کیمرے اتفاق ہیں کہ نہ ہوں تو آس پاس سی سی دی وی کیمرے ہوں گے ثابت کیجئے جنرل فیض حمید آئے آپ کے گھر پر عرفان رامے آئے یہ سب کچھ ثابت کر دیجئے اور بات ختم کر دیجئے اس کے بعد جنرل فیض حمید کو غلط ثابت کریں ہم بھی کہیں گے جی انصاف ہو آپ گھر پر آنا ثابت کر دیں گے تو پھر اس کے بعد باقی چیزیں جو ہیں وہ ثابت کرنا مشکل نہیں ہے کیونکہ فیض حمید تو اس بات سے انکاری ہیں کہ آپ کے گھر بھی آئے تھے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دو مرتبہ ملاقات کی اس بات کے ثبوت ہیں ساقم نصار سے کمیشن منانے کیلئے کہا تھا ختمیں لکھا میرے اداری کی آزادی کو فوج کے افراد کی مداخلت سے نقصان ہوا ہے نشان دہی پر ریفرنس کا سامنا کرنا پڑا نہ صرف ثبوت ہیں گواہوں کی فہرت موجود ہیں اپنا الزام ثابت کر سکتا ہوں ٹھوز ثبوتوں کی مدد سے اسلامباد ہائی کورٹ کا سینئر جج تھا تب اس وقت کے ڈی جی سی آئی ایس آئی کے پھر بعد میں وہ چیف بنے تھے آئی سائے کہ جنرل فیض حمید دو مرتبہ گھر پر آئے تھے اگر ضرورت پیش آئی تو وہ سپریم کورٹ کے سامنے ثبوت رکھ دوں گا یہ بھی شاکت صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ اکٹوبر 2018 میں سپریم جونیشل کاؤنسل کی جانب سے شاکت صدیقی کو عہدے سے ہٹائے جانے کے خلاف جو کام ہوا تھا اس کی اب سماعت کر رہی ہے یہی شاکت صدیقی صاحب کا کیس ہے شاکت صدیقی صاحب غلط ثابت ہوں جنرل فیض حمید برگیڈی ارفان رامے انور کانسی غلط ثابت ہوں کم از کم میں پہلی بار 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 جو آپ سے کہتا ہوں وہ گریبان پہ ہاتھ جاتا ہو دیکھوں کہ جھوٹ بول رہے ہو تم نے طاقت کا استعمال کیا تھا تم نے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کیا تھا جا کے اس ملک کے اتنے بڑے عہدے پر موجود شخصیت کو ڈرائیا دھمکایا تھا اس کو غلط کام کرنے کے لیے احکامات دیئے تھے اپنی طاقت کے ذریعے اس کو سمجھایا تھا یہ بات ثابت ہو جائے یا فوج کے ایک عالی افسر پر شاکت عزیز صدیقی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہے اور اس کو پورا بیانیہ بنا کر مسلم لیگ نون نواز شریف مریم نواز یہ لوگ اب تک جو کچھ کرتے رہے اس میں عمران خان بھی اور فوج بھی نشانہ بنی ہے یہ غلط ثابت ہو جائے کچھ تو ثابت ہو ہمارے ہاں یہ چیزیں ایسے مزے سے چلتی ہیں کہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ اپنے انجام کو پہنچے اور معاملہ ختم ہو یہ بہت ضروری ہے اب اس سلسلے میں آخری بات دیکھئے پاکستان تحریک انصاف والے الیکشن جید بھی گئے آزاد امیدواروں کی حیثیت سے تو ایک بات ہو رہی ہے کہ یہ ہمیں ملے گا جو اس تحریکہ میں پاکستان پارٹی ہے علیم خان کی وہ کہتے ہیں کہ بیری بہت سارے آزاد امیدواروں سے جو پی ٹی آئی والے ہیں بات ہو چکی ہمیں جوائن کریں گے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ہمیں جوائن کریں گے ایسے ہی نون لیگ والے کہتے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں کہ ہمیں جوائن کریں گے ہمیں مل جائیں گے ہماری بات ہو گئی ہے اور وہ عمران خان جو اداروں پر حملہ کرنے والا ہے فوج پر حملہ کرنے والا ہے اس کا ساتھ نہیں دیں گے الگ ہو جائیں گے نون لی کہتے ہیں ہماری بھی بات ہو گئی وزید وہ تو اور بھی کہتے ہیں کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے لیکن نون لی یہ بھی کر رہی ہے اب ان حالات میں حامد میر صاحب نے ایک تجزیہ پیش کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی والے یہ اپنی پارٹی نہیں چھوڑیں گے اور پی ٹی آئی والے اپنی جگہ ڈٹے رہیں گے ایک کام اور کیا گیا یہ کام پہلی بار مجھے انٹرویو دیتے ہوئے کیا تھا شیرفزل مروت نے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم حلف لیں گے حلف لیں گے اور پابند کریں گے اپنے امیدواروں کو کہ جیت کر وہ ادھر ادھر نہیں ہوں گے اب سلمان اکرم راجع صاحب نے بھی حلف لے لیا اتنے بڑے وکیل ان کے حلف پر بعض لوگ کہہ رہے دیکھیں جی ٹرسٹ ایشیوز ہیں اس جماعت میں اور کیسا لگ رہا ہے سلمان اکرم راجع حلف لے رہے ہیں وہ حلف کس پہ لے رہے ہیں بھائی مطلب حلف نعوذ باللہ وہ کسی غیر اسلامی کتاب پہ لے رہے ہیں قرآن پاک پہ حلف لے رہے ہیں وعدہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ کو پرابلم کس سے ہے حلف سے پرابلم ہے سلمان اکرم راجع سے پرابلم ہے قرآن پاک پر حلف سے پرابلم ہے پرابلم ہے کیا پی ٹی آئی سے پرابلم ہے تو یہ بتا دیجئے اب پاکستان تحریک انصاف کراچی کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی وہ پارٹی چھوڑیں گے یا نہیں یہ جو یقین تھا کہ نہیں چھوڑیں گے یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑ کے ہمارے پاس آ جائیں گے میں نے اس پر کچھ لوگوں سے بات کی اور یہ گزشتہ کچھ دنوں میں میری بات ہوئی ہے ایک تو پہلے یہ بتاؤں میں آپ کو کہ ان لوگوں سے ہونے والی گفتگو میں بہت بھیانک کہانیاں بتا چلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کراچی میں جو نو مائی کے بعد ہوا پورے ملک میں بہت سے لوگ بہت بھیانک کہانیاں بتاتے ہیں وہ بہت بھیانک کہانیاں ہیں ان میں جو جرائم ہوئے وہ بہت بھیانک جرائم ہیں نو مائی خود اپنے آپ میں ایک بڑا جرم ہے بہت بڑا جرم ہے لیکن جو ان انڈیویجولز کے ساتھ ہوا وہ انتہا ہے بھیانک جرم ہے اور جو وہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ثابت ہو جائے تو بھونچال آ جائے تو یہ سامنے آنا چاہیے ان لوگوں نے جو کچھ بتایا ہے اور میرے پاس ان لوگوں کی تمام کہانیاں جو پہنچی ہیں وہ میں ان لوگوں کی اور بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر وہ میں ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے بھی نہیں لاسکتا یعنی ان میں سے ایک آن نے کہا کہ ہم ریکارڈ کروا دیتے تو میں نے کہا یار میں نہیں چلا سکوں گا آپ نہیں بتا سکیں گے اور اگر یہ چلا دیں گے تو اس کے بعد کے حالات نہیں پتا تو اس لیے رہنے دیجئے میں نے ان لوگوں سے یہ بات کی اب جب میں نے ان سے یہ سوال کیا ساتھ میں کہ پارٹی چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے تو میں نے چار لوگوں سے بات کی ان چار لوگوں نے جو الیکشن لڑے ایک ہی کم اوبیش ایک جیسی بات کی انہوں نے کہا کیا انہوں نے یہ کہا کہ دیکھئے پیسے کیلئے نہیں چھوڑیں گے مناسب کھاتے پیتے لوگیں نہیں چھوڑیں گے پیسے کیلئے میں نے کہا اہدے کے لالچ میں انہوں نے کہا نہیں اہدے کے لالچ میں بھی نہیں چھوڑیں گے میں نے کہا پھر کہنے کہ ہاں ایک چیز ہوگی یہ چاروں سے بات ہوئی ایک چیز ہوگی اگر ہمیں وہ کر کے بنانے کی کوشش کی گئی جو نامائی کے بعد بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تشدد کے آگے ظاہرے کتنا ٹکیں گے ہم اپنی فیملی کی سیفٹی اور چادر چاردیواری کا تقدس اس پر بات آ جائے گی تو ہم کتنا ٹکیں گے پھر ہمیں نہیں بتا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو عدالتوں کو ہمیں تحفظ دینا چاہیے ہم ٹکنا چاہتے ہیں ہم ڈٹے ہوئے ہیں ہم اپنی جماعت کے ساتھ اپنی لیڈر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن اگر ہمیں اس طرح سے دوسری طرف پھیجنے کی کوشش کی گئی جس طرح سے پہلے بھی کوشش کی گئی ہے تو پھر کیا کریں گے انہی لوگوں نے مجھے جو کراچی میں عثمان ڈار کے ساتھ ہوا جو کراچی میں فروخ حبیب تھے پھر یہاں سے چلے گئے تھے جو ان کے ساتھ ہوا اور بھی بہت سے لوگوں کے حوالے سے جو کراچی آئے یا حیدر آباد آئے یا سندھ میں رہے ان لوگوں کے حوالے سے جو کچھ بتایا وہ تمام بھی اپنی جگہ ایک بڑی ڈاکیومنٹری کی چیزیں ہیں کہ اس سے ہمارے ہاں محفوظ ہونا چاہیے دستاویس کی شکل میں ڈیفینٹی اس کو کوئی نہ کوئی کرے گا میں کروں یا کوئی اور کرے کر لے گا لیکن یہ تمام کی تمام کہانیاں ڈیزرف کرتی ہیں کہ یہ ہماری ہسٹری میں محفوظ ہو جائیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں